اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت سمپل اور ایزی ناریل کے لڈو اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت کم چیزوں میں جھٹ پٹ بننے والی چیز ہے اور اس کا جو ٹیس ہے وہ بلکل ہلوائی سٹائل جیسا ہی ہوتا ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی میں بیل ایٹم کو زیادہ پر پیس کریں اس سے آپ کو میری ویڈیو کی ساری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں گی تو یہ بلانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں کڑھائی لے لیے ہیں اور گیاس کو آن کر لیں گے اور کڑھائی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے کڑھائی ہماری اچھی سے گرم ہو چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی دو بڑے چمت دیسی گھی گھی کو ہمیں زیادہ نہیں گرم کرنا ہے ناریل کے لڈو ہے وہ دیسی گھی میں ہی بہت زیادہ ٹیسٹ لگتے ہیں تو آپ دیسی گھی کا ہی استعمال کیجئے گا ڈالڈا کا استعمال بلکل نہیں کیجئے گا یہاں میں نے دو بڑے کپ ناریل کا برادہ لیا ہے یہ آپ کو کسی بھی کنانے سٹور پر آسانی سے مل جائے گا اس میں سے میں نے دو بڑے چمچ ناریل کا برادہ نکال کے رکھ لیا ہے اسے ہمیں گانیشنگ میں ہی ایوز کروں گی اب اس ناریل کے برادہ کو میں گھی میں ایڈ کروں گی گیس کی فلیم کو لو رکھنا ہے اور لو فلیم پہ اسے اچھے سے بھون لینا ہے ناریل کے برادہ کو ہمیں اتنے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ناریل کی جو کچھی سمیل وغیرہ ہے وہ اس میں سے ریلیز ہو جائے اس میں میں نے کم ہی گھی کا استعمال کیا ہے کیونکہ جب ہم ناریل کے برادہ کو بھونیں گے تو اس میں سے بھی آئل ریلیز ہوگا اس میں میں نے اس میں کم ہی گھی کا استعمال کیا ہے میں اتنا زیادہ تیسٹی نہیں لگے گا اسے اچھے سے بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ ہمیں لگ بک پانچ من اچھے سے میڈیم فلیم پہ بھون لینا ہے تاکہ ناریل کی جو کچھی سمیل ہے وہ اچھی سے ریلیز ہو جائے اور ناریل کا جو برادہ ہے وہ بھی ہمارا اچھی سے لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے اس کا ہمیں زیادہ کلر نہیں چینج کرنا ہے بس ہلکا سا تاکہ اس کا جو کچھا بن ہے وہ اس میں سے نکل جائے ناریل کی جو لڈو ہے وہ کافی الگ الگ طریقے سے بنائی جاتی ہے پر یہ بلکل سمپل طریقے سے میں بنا رہی ہوں تو آپ اسے ایک بار اس طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اسے اچھے سے بھون لیں گے ہم اسے بنانے میں بہت کم محنت لگتی ہے اور یہ بہت کم چیزوں سے بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اس کے لڈو ہے ناریل کا پورادہ ہمارا بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا ہمیں کلر نہیں چینج کرنا تھا بس اسے ہچ سے بھون لے رہا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی دیڑھ کپ دودھ دودھ کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا اب میں اسے ایڈ کر دوں گی اس اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کو ہمیں اچھے سے بھلکل ڈرائے کر لینا ہے اس میں آپ ڈرائے فوڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر میں نے یہاں نہیں کیا ہے دودھ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں آئٹ کروں گی ایک کپ پی سی وی چینی اسے بھی آئٹ کر دیں گے کروں گی ایک بہت اچھا فلیور دینے کے لیے کنڈینس مل ایک دو بڑے چمچ اسے میٹ میٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بلکل اوپشنل ہے آپ چاہتے سے اسکیب بھی کر سکتے ہیں پر اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اس لئب چینی اور کنڈینس مل کی جو قوانٹیٹی ہے وہ اپنے حساب سے اگز کیجئے گا جتنا آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہو اور اس سے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم کنڈینس مل کی اوز کرنے سے میٹھائی وغیرہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے سبھی چیزوں پر اچھے سے ہاپس میں مکس کر لیں گے ہم سے پہلے میں نے ناریل کی برفی بھی بنائی ہیں اگر آپ کو میری وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کی لنک میں اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اس نے ہم نے دودھ اور چینی دونوں کا استعمال کیا ہے تو اسے ہمیں بلکل ایک ڈو کے فرم میں کر لینا ہے بلکل درائی سا اسے بھرانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا دس سے پندر میٹھ ہی لگتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بند کے تیار ہوتی ہے ہاریل کی لڈو اسے ہمیں کنٹینیسلی چلاتے رہنا ہے اسے ہائی فلیم پر نہیں پکا رہا ہے ہمیں چلاتے ہوئے لیکن پر پارچمنٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے جو اس نے دودھ ایٹ کیا تھا وہ بلکل اچھی درائی ہو چکا ہے اور یہ بلکل ایک ڈو کی فرم میں تیار ہو گیا ہے دیکھئے اب یہ لڈو بلانے کے لیے بلکل تیار ہے یہاں میں ایک گیس کی فلیم کو آف کر دوں گی اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے ہم اگر ہم اسے اسے پین میں چھوڑ دیں گے تو یہ پین جو ہمارا زیادہ گرم ہے تو اس کی ہیٹ سے یہ آل بھی زیادہ کڑک ہو جائے گا جو ہمیں سوفٹ بنانا ہے لڈو وہ بلکل سوفٹ نہیں بنیں گے وہ ہارڈ بن جائیں گے اسے لئے اسے ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے ہم دیکھئے میں نے اسے ایک باول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب ہم اسے کمپیٹید تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے لڈو کا جو مشرن تھا وہ ہمارا اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں سے تھوڑا سا پوشن لے لیں گے اور اسے اس طرح اسے گول گول کریں گے دیکھیں کتنے ایزلی بن کے تیار ہو رہا ہے ہمیں ایک لڈو کا شیپ دے دینا ہے اسے ہاتھوں کے بیچ میں ہتے لی پہ اس طرح رکھیں گے اور دوسری ہتے لی سے اس طرح ہلکی ہلکی ہاتھوں سے راؤنڈ راؤنڈ کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں لڈو کا آ کر کتنا چلے سے گول ہو چکا ہے وہ چمپیٹ نائر کا بورادہ جو میں نے نکال کے رکھا تھا اسے میں نے پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب اس لڈو کو اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس طرح نائر کا بورادہ اس کے اوپر چاروں طرف سے ایٹ کریں گے ہلکی ہاتھوں سے اس طرح کرنے سے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی اس کا ایک اچھا سا فلیور آتا ہے کوٹنگ ہونے کے بعد ہلکی ہاتھوں سے گول کر لینا ہے اس طرح کرنے سے بلکل اچھی طرح سے شیٹ ہو جائے گا جو اس کے بعد ہم نے نائر کا بورادہ لگایا ہے دیکھیں لڈو ہمارا بلکل اچھا بن کے تیار ہے اسی طرح ایکل کر کے سبیر لڈو کو ہمیں تیار کر لینا ہے بن کے تیار ہے ہمارے نائریل کے لڈو بہت زیادہ سوفٹ بنے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اسے بلکل بازار جیسا لک دینے کے لیے اس کے اوپر ہم کو بادام ایڈ کریں گے آپ اپنی پسند سے کوئی بھی ڈرائی فوٹ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یا اسے اسی طرح سوف کر سکتے ہیں پر میں یہاں بادام ایڈ کروں گی اس لک جو ہے وہ اور بھی اچھا اے گا دو پیسز میں کٹ کر کے رکھا ہے اور اس کے اوپر ایک ہی کر کے ایڈ کرتے جائیں گے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا لک دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ سبھی کے اوپر میں نے بادام کو آئیٹ کیا کتنا پیارا لگ رہا ہے ان کے تیارے بلکل سیمپل اور ایزی ناریل کی لڈو اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت جگہ ٹیسٹی ہوتے ہیں امید کرتے ہوئے یہ ریسیپیاں سبھی کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولے اپنے فرنس کے ساتھ تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ